اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سوبیا امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سردی سے بچے ہوئے ہوں گے موسم کی مناسبت سے مجھے بہت زیادہ فرمایش آ رہی تھی کہ سوب بنانا سکھا دیں تو چلیں آج آپ کو سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پانچ سو گرام چکن لیا ہے اس میں ڈالا ہے سواف کا ایک چھوٹا چائے کا چمچ ایک چھوٹا چمچ زیرہ نمک ڈالا ہے حسب زائے کا کالی میرچ جائے گی اس میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ پانی ہے یہ پانچ کپ اور اس کو تقریباً بیس منٹ تک ہائی فلیم پہ پکانا ہے تب تک جب تک کہ یہ پانچ کپ تین کپ کے برابر نہ رہ جائیں تب یخنی بلکل تیار ہو جائے گی اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے جو یخنی ہے اس کو الگ کر لینا ہے اور چکن کو الگ کر کے اس کو شرڈ کر لینا ہے پھر یہ ایک بڑی دیکچی میں میں نے دو چمچ آئل کے لیے ہے چھوٹے اور اس میں اڈرہ کلیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کو سوٹے کر لیا ہے تقریباً دو منٹ کے لیے یہ سیمپل سوپ کی ریسپی ہے ہارٹنگ سار شوپ بڑی ایزیلی بن جاتا ہے گھر میں اس کے بعد جو ہم نے چکن شرڈ کیا تھا وہ میں نے اس کے اندر آنٹ کر دیا یہ آلیڈی بوائل ہوا ہے تو اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد جو بھی ویجیٹیبل آپ کو پسند ہو وہ اس میں ڈال دیں میں نے یہاں پہ گاجر اور شبلہ مشھ ڈال دی آپ کے پاس مشروب ہیں مشروب ڈال دیں اور جو بھی آپ کو پسند ہے اس میں ویجیٹیبل آپ ڈال سکتے ہیں متر ڈالنا چاہے ہیں مشروب ڈالنا چاہے ہیں یا کوئی بھی اپنی پسند کی سبزی ڈال دیں اس کے بعد اس میں نمک ڈالیں اپنی پسند کے حساب سے ایک چمچ کافی رہتا ہے کالی میریش ڈال دی ہے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ سویا سوس ڈال دی ہوں میں دو بڑے کھانے کی چمچ کیونکہ ہوت انسار ہے اس میں سویا سوس کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے پھر اس میں سرکا جائے گا دو چھوٹے چاہے کی چمچ اور یہاں پہ ہوت سوس جائے گی ایک اور آدھا چاہے کا چمچ مطلب ڈیڑھ چاہے کا چمچ تو بس یہاں پہ یہ ایک سیکرٹ انگریڈیٹ ہے اگر آپ یہ ڈالیں تو اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے ایک اور چکن کیوب ڈال دیں اگر وہ نہیں ہے تو چکن پاوڈر ڈال دیں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور اگر آپ کے پاس ڈارک سوس اویلیبل ہے تو آپ اس میں ڈارک سوس ڈال دیں اس سے بلکل ریسٹرنٹس جیسا بلیک کلر آ جائے گا سوپ کا پھر جو یہ یخنی تیار کی تھی وہ اس کے اندرہ ڈال دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ڈم پہ پکنے دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منت کے لئے تاکہ جو سارے فلیورز ہیں وہ اس کے اندرہ اچھی طرح آئیڈ ہو جائیں اس پوائنٹ پہ اس میں ڈالیں گے بندگو بھی اگر آپ بندگو بھی پہلے ڈال دیتے ہیں تو وہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے اس کی وہ کرنچی نیس نہیں رہتی اس لیے یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ بندگو بھی ہمیشہ تب ڈالیں جب آپ نے اس میں کون فلور ڈالنا ہوں اس سے تھوڑا سا پہلے تاکہ اس کی کرنچی نیس ویسے ہی رہے یہاں پہ میں نے دو چمچ کون فلور کے لیے اور اس کو دو چمچ پانی میں ملا کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ کون فلور میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں کون فلور جب بھی ایڈ کریں ساتھ ساتھ مسلسل چمچ ضرور چلائیں ادھوائز لنپس بن جائیں گے اور وہ بہت برے لگتے ہیں کون فلور مکسچر ڈالنے کے بعد اسے آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ آپ کو اس کی ڈیزائر کنسسٹینسی نہ مل جائے مجھے بہت زیادہ تھک بھی پسند نہیں اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں تو پانچ سے چھے منٹ کے اندر اندر یہ کنسسٹینسی بڑی ایزیلی آ جاتی ہے اس کے بعد فلیم کو بند کر دینا ہے اور پھر انڈا شامل کرنا ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ انڈے کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تقریباً دو منٹ تک اور پھر فلیم آف کرنے کے بعد اس میں انڈا شامل کرنا ہے چمچ فوراں سے نہیں چلانا چمچ کچھ سیکنڈز کے بعد چلائیں اس سے کیا ہوگا کہ جو انڈے کے پیسز ہیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے وہ بہت برے لگتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز تو جب آپ اس کو کچھ سیکنڈز کے بعد چلائیں گے تو انڈے کے بڑے اچھے چنکس اس میں نظر آئیں گے اور وہ بہت اچھا فلیور بھی دیتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں اس کے بعد بس اس کو گارنش کر لیں سبس پیاس کے ساتھ سوپ آپ کا ریڈی ہے چاہیں تو اس میں سوس ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بڑھا لیں ادھوائیز یہ جو میرے کونٹیٹیز بتائی ہیں یہ بلکل صحیح رہتی ہیں سو بس یہ ہارٹنڈ سار سوپ ریڈی ہے اسے بنائیں انجوائی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ